کہ ایک اندھا جسے ہم نابینا کہتے ہیں ایک اندھا جا رہا تھا راستے سے ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے تیروں پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ تیری بینائی چھن لی تو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہے دیکھ کر اور نہ ہی اس دنیا کی رونکوں کو دیکھ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ کتنی زیادتی کی نا تیوڑوں پر کتنا بے رحمی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سلوک کہنا اوزباللہ تو یاد رکھئے وہ اندھے کا ایک جملہ آپ لوگ سنیے نابینا شخص کا وہ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نابینا رکھا مجھے بینائی نہیں دی اس وجہ سے میں نہیں دیکھ پاتا ہوں کوئی بات نہیں مجھ سے بھی بڑے بیوکوف لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے آنکھیں تو دی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں آنکھیں تو دی ہے لیکن وہ آنکھوں سے وہ لوگ صحیح چیز دیکھنا نہیں چاہتے دیکھیں آج کئی لوگوں کے پاس آنکھ ہے لیکن ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا ابھی تک ذرا سا غور کرنے کی باتیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا تو اس اندھے کا یہ جملہ دیکھئے کہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو آنکھیں دیئے پھر بھی وہ صحیح چیز نہیں دیکھتے ہیں اللہ اکبر تو ذرا غور کیجئے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کجئے دین کو سمجھنے کی کوشش کجئے جب تک کہ آپ دین کو نہیں سمجھیں گے آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی عدا نہیں ہوگا اپنے مقصد کو پہچانیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا یہ جاننے کی کوشش کیجئے کسی کے بھڑکاوے میں نہ آجائے آج بہت سے علماء نے بھی عوام الناس کو اللہ رب العالمین سے دور کر رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تا قرآن میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو لوگوں کا مان لاحق طریقے سے کھا لیتے ہیں تو یاد رکھئے ایسے علماء بہت سے ابھی بھی دھردی پر موجود ہیں جو آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی دکان چر رہی اگر وہ دین صحیح بتانے لگ جائیں تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں کتنا یاد رکھئے جو چیز نہیں آتی ہے وہ اہل حق علم سے پوچھئے صحیح دین بتانے والے سے پوچھئے جب وہ بتاتا ہے تو اس پر غور و فکر کیجئے یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے یا قرآن میں ہے یا احادیث میں ہے اس پر غور کرنے ہی کوشش کیجئے